اب آپ دیکھوں گے جیسے فور ایکزامپل یہ آرٹیکل دیکھیں ملینز ان دی یو ایس کنورٹڈ ٹو اسلام آفٹر نائن لیون نائن لیون کے بعد ملینز اپ لوگوں نے اسلام کو بول کیا تو یہ اس کی ریپورٹس ہے کیسے کتنے لوگوں نے ریپورٹ کیا کیوں نائن لیون تو بدنام کرنے والی چیز تھی لیکن ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں نے وہ ٹائم پر قرآن دیکھا اسلامی لیٹرچر دیکھا بلے یہ کون ہے مسلم بڑنام والی کرنے والی چیز سے بھی وہ لوگوں کو اسلام کی بارے میں کچھ انفرمیشن ملی اور کئی سارے لوگوں نے اسلام کو بول کیا ملینز نے ہاں they converted to islam converting to islam the white britons becoming muslims مجھے بتا کون سی فوج ہے وہاں پر آج امریکہ میں کون سی فوج ہے UK میں کون سی فوج ہے کہ وہ اتنے سارے لوگ جو اسلام کنورٹ ہوتے ہیں وائٹس ہاں اور سارے نیشنالٹیز کے سارے رنگ اور نسلوں کے کیسے کنورٹ ہوتے ہیں کیا چیز ہے اس کے اندر تو کوششن یہ ہوتا ہے کہ اسلام اتنا تیزی سے spread کیوں ہوا ماز پاسٹ میں کہ آج دو سو کروڑ مسلم آٹھ سو کروڑ میں سے تقریباً دو سو کروڑ مسلمان اتنی بڑی تعداد کے اندر کیسے کیا چیز تھی آج بھی کنورٹ ہو رہے لوگ چینج ہو رہے ہیں کیوں کیا وجہ تھی تو پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کنسپٹ ہے نا worship the creator not the creation خالق رچناکار جو بنانے والا ہے اس کی عبادت کرو اور جو رچنا کیوی چیز ہے مخلوق ہے اس کی عبادت نہیں کرو اس کی worship مت کرو creation کی worship مت کرو creator کی worship کرو اسلام یہی سکھاتا ہے آپ کا میرا ہم سب کا مالک ایک ہے ہماری ساری شردہ اپاسنا عبادت worship اس کی ایک مالک کے لئے ہونی چاہے کیونکہ انسانوں کا مالک ایک ہی ہے بھائی آج یہ reality آپ کے سامنے ہے آپ اس بات کو دیکھو کل آپ اس دنیا سے جاؤں گے آپ کو as it is معلوم پڑ جائے گا تھوڑے دنوں میں دنیا سے تھوڑے دنوں میں تو ہم سب انسانوں کو جانا ہی ہے تو ہم جب جائیں گے تب تو reality سامنے آنے والی ہے مرنے کے بعد سمجھدار انسان وہ ہے جو اس reality کو اس جیتے جی سمجھتا ہے تو اسلام کا message یہ ہے یہاں پہ کسی انسان کی عبادت نہیں ہوتی ہے کوئی creation کی worship نہیں ہوتی ہے creator کی worship ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کا concept of God جو reality اسلام نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد جیون ہے کیا نہیں لگتا ہے accountability نہیں ہونے والی ہے صرف امتحان ہوگا حساب نہیں آنے والا ہے result نہیں آنے والا ہے ایسے ہوگا آپ کو لگتا ہے اس طرح سے ہونے والا ہے کہ result ہی نہیں آئے گا بس امتحان ہی امتحان چلتا رہا ارے بھئی پرکشا چل رہی ہے الگ الگ پرکشاں ہیں سب کی result تو آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا مرنے کے بعد جیون ہے اور ہم سب کو ہمیں پہلی بار بنایا کیا لگتا ہے وہ پھر سے نہیں بنا سکتا کیا لگتا ہے کہ جس نے آسمان و زمین میں اتنے calculation سے سارے ستارے چل رہے ہیں بھی غزمان قرآن میں آتا ہے perfect calculation سے چل رہے ہیں کیا وہ ہم انسانوں کا حساب نہیں کرے گا کیا نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا کیا گنہگاروں کو گناہ کی ززا نہیں ملے گی یہ ہے اصل وجہ کیوں اسلام سپریڈ ہوا یہ ہے اصل وجہ کہ یہاں پہ پیور میسیج ہے یہاں پہ پیور میسیج ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگی کہ اسلام کا میسیج ایک اکرل کے مطابق فطرت کے مطابق پیور نیچر جو ہوتا ہے اس کے مطابق انٹیلیجنس کے مطابق میسیج ملے گا سارے انسانوں میں کوئی فرق نہیں بتایا گیا کہ یہ اونچ نیچ بھید بھاو سب برابر ہے سب انسان برابر ہے تو آپ دیکھوں گے قرآن کے اندر دیا ہے بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ وزڈم کے ساتھ ان کو بلاؤ بہترین نصیحت سے بلاؤ ان کے ساتھ آرگیو کرو اس طریقے سے جو بہترین ہے تلوار کوئی تلوار نہیں تلوار کی دھار پر اسلام سپریڈ نہیں ہوا اسلام سپریڈ ہوا اس لئے کہ یہاں پہ ٹرث ہے یہاں پہ سچائی ہے وہ میسیج مسلمانوں کو پہتکا گیا کہ تم سے پہنچاؤں گے میسیج تمہیں اسے بتانا ہے بلانا ہے باقی اللہ گائیڈ کرے گا جو گائیڈنس کے لائق ہے اور اللہ جانتا ہے کون گائیڈنس کے لائق ہے